ہلو بیورز پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو گیزر کے ایلمنٹ اور تھرمو سٹیٹ کے باری کریکشن بتایا تھے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے پتہ کرے گی تھرمو سٹیٹ یا ایلمنٹ صحیح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو گیزر میں ایلمنٹ چینج کرنے کے لیے ہمیں پورا گیزر کو ایلمنٹ کو نکالنا پڑتا ہے سارا پانی نکالنا پڑتا ہے تو اس کی بیئی سے تائم ریشت ہوتا ہے تو گیزر میں ایلمنٹ لگے لگے ہم کیسے پتہ کریں کہ وہ صحیح ہے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے میں نے پہلے سے اس میں ایک پہلے آکے رکھی یہ خراب ایلمنٹ ہے جیسے تو اس میں ایک میں نے پہلے ہی باہر دعا کے رکھی ہے اگر اس میں اس ٹرمیل میں اگر فیز آ گیا تو مطلب اس ٹرمیل میں یہاں سے میں اس میں فیز دوں گا اور ادھر فیز پہنچ گیا تو مطلب یہ ایلمنٹ صحیح ہے اور اس کے اکڑوس میں یہ لیمپ لگاؤں گا کیونکہ اس میں سے سرکٹ کمپلیٹ ہوگا تو یہ لیمپ جل جائے گا مطلب یہ ایلمنٹ صحیح ہے اور اگر نہیں جلا تو یہ ایلمنٹ قراب ہیں تو یہ پہلے پتہ کرنے کی فیز جو ہے سو پھر میں کس طرف ہے یہ دیکھئے یہ فیز کس طرف ہے لڑ سائٹ تو میں لڑ سائٹ فیز دوں گا تو اگر یہ لیمپ جل گئے تو یہ ایلمنٹ صحیح ہے یہ دیکھئے یہ ایلمنٹ خراب ہے کیونکہ لیمپ نہیں جلا تو جیسے کہ یہ نئے ایلمنٹ کام کرتا ہے تو اس میں میں نے پہلے سے یہ تار لگا کے رکھی ہے تو اس میں اگر میں اس سائٹ سے فیز دوں گا تو ادھر وہ فیز ادھر گھن کے آئے گا ریورس آئے گا تو دیکھئے میں نے یہ سوکٹ میں فیز دیا تو اگر اس ٹرمیل پہ اس ٹرمیل پہ فیز آیا تو یہ ایلمنٹ صحیح ہے چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ جلد رہا ہے مطلب اس سائٹ جو فیز آ رہا ہے مطلب اس میں لیمپ جلے گا اب میں لیمپ جلا کے دکھاؤں گا دوسری سائٹ لیمپ کا تار جو ہم بڑھا رہا ہوں تو دوسری سائٹ میں نے ایک تار جو میں لگا دی ہے اور دوسری سائٹ میں فیز دوں گا اور اگر یہ لیمپ جلا تو یہ اس کا ایلمنٹ جو وہ صحیح ہے یہ دیکھئے مطلب یہ ایلمنٹ صحیح ہے کیونکہ سرکٹ کمپلیٹ ہوا تب یہ لیمپ جلا اس کے اندر نائکروم کی تار ہوتی ہے تو کبھی ٹوٹ جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے تو جیسے ان دونوں میں سے فرق جلا بھی نہیں لگ رہا ہے کیونکہ گیزر میں یہ ایلمنٹ لگا ہوتا ہے تو نیچے سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ جلا ہے یہ نہیں جلا تو پورا جو نکالنا پڑتا ہے تو اسے ہمارا ٹائم بیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے اندر سے یہ چلا ہوا تھا تو باہر سے پتہ نہیں لگ رہا تھا تو اس کے بجے سے جو کو ہم باہر سے ہی پتہ لگا سکتے ہیں تو جیسے یہ خراب ایلمنٹ تھا تو اس میں فیس نہیں دکھا رہا تھا دیکھئے دوسری سائٹ ہی فیس نہیں دکھائے گا یہ میں نے سوکٹ مل رہا ہے اور یہ دیکھئے سائٹ جو یہاں کوئی فیس نہیں چوک کر رہا ہے یہ دیکھئے تو مطلب یہ خراب ہے ایلمنٹ تو اسے ہم پتہ لگا سکتے ہیں اسی طرح ہرموشیٹ بھی ہمیں جیسے ہی پتہ لگا سکتے ہیں تو جیسے میں نے یہ تھرموشیٹ کی بھی پہلے سے ہی بائیڈ کنیکٹ کر کے رکھی ہے تاکہ ہی تھرموشیٹ کا بھی یہی طریقہ ہے پتہ کرنے کا کہ یہ صحیح یا نہیں ہے تو اس طرح دوسری سائر میں یہ تعلق ہوں گا ٹش ڈام کی تو سب سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو اس میں فیس دکھاؤں گا کس میں فیس آرہا ہے دوسری سائر یہ نہیں تو یہ میں نے پہلے سے ہی تعلق کر رکھی ہے یہ دیکھئے تو میں دوسری طرح میں چک کروں گا کی فیس آرہا ہے یہ دیکھئے اس میں فیس بتا رہا ہے یہ فیس دکھا رہا ہے تو مطلب یہ تھرموشیٹ جو وہ یہ دیکھئے یہ تھرموشیٹ مطلب صحیح ہے تو اس میں مطلب لیمپ جلے گا تو اب اس میں میں نے ٹیس ٹیم کی جو ہے وہ کنیکشن کر دی ہیں تو اب اس میں میں بتاؤں گا کیسے لیمپ جلتا ہے یہ دیکھئے یہ تھرموشیٹ بھی صحیح ہے اس میں لیمپ جل رہا ہے تو مطلب یہ صحیح ہے تو اس طرح سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کی بینہ اس کو کھولے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کی یہ کام کر رہے ہیں یا صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس طرح سے یہ تو اسی طرح مطلب آپ نے کچھ جاننا ہو تو مجھے ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہیں کی کنیکشن کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں